ہیلو فرینڈ جسٹ ایکزام ہے آپ سب کا سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم لے گئے ہیں مہتفاپون دیوست مارچ ماہ کے جو الگ الگ ڈیٹس کو ہم الگ الگ دیوست بناتے ہیں اس کی مہتفاپون جانتا رہی ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو گیر پیس سبسکرائب جورٹ کر لیں اور بیل آئیکر بھی جب رو دبائیں تھا کہ آپ کو نئے ویڈیوز کی نوڈفیقیشن لگتا ملتی رہے تو شروع کرتے ہیں آج کا پہلا دیوست وہ ہے تین مارچ مارچ میں تین تاریک کو ہم بناتے ہیں ویشو ورنے جیوان دیوست اب کیوں بناتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں تین مارچ کو ویشو ورنے جیوان دیوست بنایا جاتا ہے ورش 2019 کے لیے اس کا تین تھا جل کے نیچے جیوان لوگوں وہ گرہ کے لیے ویشو ورنے جیوان دو جاروں نے اس کے عدیشت ہے ویبین کی زنگی ورنے اس پتی تتہ جانتوں کو فوکس کرنا سنزکشن کے لاغ کے بارے میں جاگروپ تافیلانا ویشو ورنے جیوان اپرات کے بارے میں سپرنٹ کرانا تتہ ماناو کے کارن پر جاتی ہوگی سنکھیا کم ہونے کی ویرود کاروائی کرنا تو یہ تھا ویشو ورنے جیوان دیوست تین مارچ کو بنایا جاتا ہے اگلا ہے چار مارچ جسے دن ہم بناتے ہیں راشتری سرکشہ دیوست لوگوں کے بیچ میں سرکشہ جاگروپتہ کو بڑھانے کے لیے چار مارچ کو ہر ورش بھارت میں راشتری سرکشہ دیوست سپتہ ابھیان منایا جاتا ہے بھارت کی راشتری سرکشہ پریشت ایک سوشاشی سنسا ہے جو آٹھ ہجا سدیوسوں کے ساتھ ممبئی میں سوسائٹی ایکٹ کے تحت چار مارچ انیسو چھیاتھ میں ساپیت ہوئی تھی سرکشہ سواس ایوام پریعورن سماندھی سائتہ سیوہ کے ساتھ ان کو لا پوچانے کے دوارہ ان کے آتھک نقصان اور ویبین مانا سمسیا صحیح جیون کے گھاٹے کو کم کرنے اور بچانے کے لیے واشک آدھار پر یہ ایک راشتری آندولنٹ منایا جاتا ہے اگلا ہے آٹھ مارچ یہ دن انتاراشتری مہیلہ دیوست منایا جاتا ہے کیوں بنایا جاتا ہے اس پہ اگنی کا ڈالیتے ہیں ہر سال آٹھ مارچ کو ویشو کی پرتیگ مہیلہ کے سمان میں انتاراشتری مہیلہ دیوست منایا جاتا ہے اتحاس کے انحساس سمان ادھکار کی یہ لڑائی آم مہیلہ دوارہ شروع کی گئی تھی رچین گریس میں لیسیس ٹوٹا نام کی ایک مہیلہ نے فرنچ کرانتی کے دوران یود سمافتی کی مانگ رکھتے ہوئے اس آندولنٹ کی شروعات کی فاسی مہیلہ کے ایک سمون نے ورل سیلز میں اس دن ایک موچہ نکالا اور اس موچے کا عدیش ہے یود کی وجہ سے مہیلہ پر بڑھتے ہوئے اتحاچار کو روکنا تھا سن 1909 میں سوشیلسٹ پارٹی آف امریکہ دوارہ پہلی بار پورے امریکہ میں 28 فروری کو مہیلہ دیوست منایا گیا سن 1910 میں سوشیلسٹ انٹرنیشنل دوارہ کوپن ہیگن میں مہیلہ دیوست کی ساپنا ہوئی اور دور 1911 میں آسٹریہ ڈنمانگ جرمنی اور سویدر لینڈ میں لاکھوں مہیلہ دوارہ ریلی نکالی گئی مطادی کا سرکاری کا ریلی میں جگہ نوکری کی میں بیتباؤ کو ختم کرنے جیتے کئی مددوں کی مانگ کو لے کر اس آئیرن کو کیا گیا تھا 1913-14 کے پراثم وشیلسٹ کے دوران روسی مہیلہ دوارہ پہلی بار شانتی کی ساپنا کے لیے پروری ماہ میں انتیم ریویوار کو مہیلہ دیوست منایا گیا یورپ بھر میں یود کے خلاف ردیشن ہوئے 1917 تک وشیلی یود میں روس کے دولار سے زیادہ سیرک مارے گئے تھے روسی مہیلہ نے پھر روٹی اور شانتی کے لیے اس دن ہرطال کی حالہ کی زیادہ تھا اس آندولن کے خلاف تھے پھر بھر مہیلہ نے ایک نہیں سنی اور اپنا آندولن جاری رکھا اور اس کے فلسروب روس کے جار کو اپنی گدی چھوڑنی پڑی تھی اور ساتھ ہی سرکار کو مہیلہ کو ووٹ کرنے کا دیکھا دینے کی کوشنا کرنی پڑی تھی اس لیے آٹھ دسم مارچ کو ہم مہیلہ دیواز مناتے ہیں اگلا ہے پرنا مارچ جتے دن ہم مناتے ہیں وش اپوکتہ ادھکال دیواز بھارت میں چوبیس دسمبر راشتری اپوکتہ دیواز کی روم میں منایا جاتا ہے سن 1986 میں اسی دن اپوکتہ سنلشن ادینیم ویدے کاریت ہوا تھا اس کے بعد ادینیم کو 1991 تتا 1993 میں شنشوتیت کیا گیا تھا ابھوکتہ سنلشن ادینیم کو آدھکارک کاریرت اور پرائیجن پون بنانے کے لیے دسمبر دوجہ دو میں ایک ویعاپک سنشودن لائیا گیا اور پندہ ماہ دوجہ تین سے لاغو کیا گیا پرنام ترو ابھوکتہ سنلشن نیم 1987 میں بھی شنشودن کیا گیا اور پانچ مارچ دوجہ تین کو عدیس اوچت کیا گیا تھا بھارت سنگار نے 24 دسمبر کو راشتے اوپوکتہ دیوست گوشت کیا کیونکہ بھارت کے راشپتی نے اسی دن احتیاطی اوپوکتہ سنلشن ادینیم 1986 کے ادینیم کو سوئی کارا تھا اس کے اطرق پندہ ماہ کو پرتک وش عدیس اوپوکتہ عدیس اوپوکتہ دیوست کے روپ میں منائے جاتا ہے یدین بھارتی اکرہ گاندولن کے احتیاط میں سنے ریکشن میں لکھا گیا ہے بھارت میں اس دیوست کو پہلے بار دو آجار میں منائے گیا تھا اور آگے سے پرتک وش اسے منائے جانے لگا تھا اگلا ہے اٹھارہ مال جیتے ہیں آیود نیرمانی دیوست یعنی آرڈینیس فیکٹری دیوست بھارتے آیود نیرمانیاں ایوان بھاویے ادیوگی سنلشنہ ہیں جو رکشہ منترالے کے رکشہ اتبادن ویباگ کے انترکت کاری کلتی ہے بھارتے آیود نیرمانیاں جنگا مکھیالے کلکتہ میں ہیں وہ 49 نیرمانیوں نو پریسکشن سنسان تین شیطری ویپڑن کے اندر اور چا شیطری سنسان یعن تران لیو کا سمو ہے آج آیود نیرمانی بھارت ویش میں فیلی 49 نیرمانیوں کے ساتھ پردان کسا ہے اگلا ہے 20 مارچ جیتے ہیں ہم بناتے ہیں انتراشتر پرسندہ دیوست انتراشتر پرسندہ دیوست ویشو بر میں پہلا انتراشتر پرسندہ دیوست 20 مارچ دو جار ان تیرہ کو بنایا گیا تھا بھوٹان کی پہل پر سہیوک راشتر نے 20 مارچ کو انتراشتر پرسندہ دیوست گوشت کیا تھا جو سکل لاشتر اتبادن کے اوپر سکل لاشتر آنند کی افدان کے اغطاء میتور دیتا ہے بھوٹان نے 20 مارچ کو تاہولجینک افکاش شدد کیا تاکہ پریوار کے لوگ ایک ساتھ رہ سکیں بھوٹان کے بدان منتی جگم وائی تھن لے نے کہا کہ پرسندہ دیوست کا افکاش کو شد کر سرکار نے پرسندہ دیش واتی کو یہ سوچنے کا افصہ دیا ہے کہ جیون میں آنند کی پراتی کی لئے کیا جروری ہے تاہیوک راش مہنس سچ بانگ کی مون نے اس افصہ پر سرما ویش اور ستھائی مانو وکاس کی پرتی بطتہ دورانے اور دوسرے کی بدد کرنے کی اپیل کی تھی اگلا ہے بیس مہنس کو ہی وش گورای دی وس وش گورای دی وس کو گورای کے پرتی جاگ رکھتہ لانے کی ادیش سے بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ شہری وطورن میں رنے والے عام پکشیوں کے پرتی جاگ رکھتہ لانے یہ تو بھی منایا جاتا ہے اس سے ہر وش انیس اکاتر ایس میں اس ادیش سے منایا گیا تھا کہ دنیا کی تمام دیش اپنی ماتر بھومی کی مٹی اور ون سب مطا کا میتو سمجھ جاتا اپنے اپنے دیش کے ون اور جنگلوں کا سنزکشن کریں اگر ہم بھارت کی بات کریں تو بائی تشوی سات پتیشت بھومی پر ہی ون اور جنگلوں کا اس ستو رہ گیا ہے بھارت میں ون مہ سو جلائی انیس سو پچاس میں بنائی جا رہا ہے اور اس کی شوہ تک کلین گرہ من تری قلپتی کنائی لال منی لال منشی نے کی تھی اگلا ہے 22 مارچ جس دن ہم بناتے ہیں بیہار دیوست بیہار دیوست ہر سال 22 مارچ کو منایا جاتا ہے جو بیہار راجے کے گھٹن کا پرتیق ہے جب بریٹیش نے 1912 میں بنگالی پریزی ڈینسی سے راجے سے بہار کیا تھا بیہار میں یہ دیوست آجنک افکاش کے روپ میں بنایا جاتا ہے 22 مارچ ہی اور اس دن ہم مناتے ویشو جل دیوست ویشو جل دیوست 22 مارچ کو منایا جاتا ہے اس کا ادیش ہے ویشو کے سبھی وکاسی دیشوں میں سوچ ایوان سرکش جل کی اپلکتہ سنیش کروانا ہے ساتھ ہی جل دل لکشن کے مہتو پر بھی دھیان کی اندید کرتا ہے رزیل میں جنیری میں وش 1912 میں آئیجت پریابرن تدہ وکاس کا سنیوک راشتری سمیلن دوارہ آئیجت کاری گرم میں ویشو جل دیوست بنانے کی پیل کی گئی تھی تدہ وش 1913 میں سنیوک راشت نے اپنے سامانی سبھا کے دوارہ لے اس دن کو واشک کاری کرم کی روپ میں بنانے کا نین لیا تھا اس کاری کرم کا دیش لوگ ان کے بیج جل سر راچھن کا میتھو صاف پی نی یوگ جل کا میتھو آدھی بڑھانا تھا اگلا ہے 23 ماچ جس دن ہم بناتے ہیں پاکستان کے لوگ بناتے سوری راشتی دیوست ہے اسے لاہور سن کلپ اور پاکستان کے پہلے سمیدان کے پاریت ہونے کے اپلکش میں پرتی واش 23 واش کو منایا جاتا ہے اس دن کو پاکستان میں پاکستان اتیاز کا ایک بہت محط دیوست مانا جاتا ہے کیونکہ اس دن سن 1940 میں 22 سے 24 مارچ تک چلے اکھل بہت مسلم لیگ نے لاہور ستر میں لاہور پرسطہ جیسے پاکستان کے قرارت اے پاکستان پاکستان سن کلپ نام بھی کہا جاتا ہے کی پیش رش کی گئی تھی اگلا ہے 23 مارچ جتے نام وشو موسم ویجیان دیوست کے روپے بناتے ہیں ہر وش 23 مارچ کو وشو موسم ویجیان دیوست بنایا جاتا ہے 23 مارچ سن 1950 کو وشو موسم سنگٹن سنیوک راشت کی ایک ویبھاگ کے روپے سفیتوان اور جنیوہ میں اس کا مقیالے بنایا گیا وہ ویجیان پر آدھارت موسم ویبھاگ میں کئی ویشو پر شود ہوتا ہے اور اس ویجیان کا اپیو سمیں سمیں پر آنے والی باڑ سوخہ بھوکم جیسی پراکریتک آبدال ہی ورن ورش کی ستیتی چکرہ ورثوں کی سمبھاونا ہے اور ہوای یا سمودھی یا دادی کے موسم سٹی جان کاری پتان کرنا بھی اس کا کاریہ ہے اگلا چوبیس مارک جس دن ہم بناتے ہیں ویش شیئر روز دی بس شیئر روکم ٹی بی بھی بولتے ہیں ٹی بی کا پورا نام ہے ٹیو بی کلر بی سی لائٹ یا ایک چھوٹ کا روگ ہے اور اس اپرار روز میں ہی نہ روک گیا تو جان لگا ثابت ہو سکتا ہے یا ویٹ کو دی دی روز مالتا ہے ٹی وی روک کو انہیں کئی نام سے جانا جاتا ہے جیتے تپیتک شیئر روگ اور یش مہ دنیا میں چھ سات کروڑ لوگ اس بیماری سے گرس ہیں اور پرت ایک ورش پچیس سے تیس لاکھ لوگ اس کی وجہ سے ہوتے ہیں تو اس کی جاگ رکتہ بڑھانے کے لیے چوبیس مالت کو ویش شیئر روگ دیوست منائے جاتا ہے اس کے بعد چھ بانگلہ دیش کا ستانتا دیوست بانگلہ دیش کے ستانتا دیوست چھ بانگلہ جاتا ہے اس دن بانگلہ دیش کے راشتری افکاس کی گوشت تو ملن ہوتے رہتے ہیں یہ تا آج کا ہمارا ویڈیو جس میں ہم نے میتوک پون دیوست مناشیز دسکس کریے ہیں امید دے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے گا اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو آپ اسے سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ مولین